اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے MSPT ڈپلوما سٹوڈنٹس کے کچھ ڈاؤٹس کے جواب تو سب سے پہلا ڈاؤٹ سبجیکٹ بیک رہنے سے یہ ڈاؤن ہونے پر پورا سال واپس ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں آپ کو بس آپ کے جتنے سبجیکٹ بیک لگے ہیں ان کو بیکلوگ اگزام میں واپس دینا پڑتا ہے آپ کو یہ بیکلوگ اگزام دینے کے بعد اس بیکلوگ اگزام کے ریزالٹ کا ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد سبجیکٹ کلیر ہوئے تو آنے والے ایئر میں اگلے سال میں ایڈمیشن لینا ہوگا آنے والی بیکلوگ اگزام دیسمبر منت میں ہوگی پر یہ رول صرف جن کا سبجیکٹ بیکلوگ لگنے پر ایئر ڈاؤن ہوا ہے ان کے لیے ہے جن پر کوپی کیس ہوا ہے ان کو ایک ایئر کے بعد ہی پریکٹیکل اور کلاس ٹیسٹ واپس دینی ہوگی آپ اگلے ایئر میں جانے کے لیے الیجبل ہو یا نہیں ہے آپ کو آپ کے کلاس ٹیچر سے پوچھ لینا ہے ان کو دونوں سیم کی مارک شیٹ دکھا کر پوچھ لیجئے اگلہ ڈاؤن ایئر ڈاؤن کی وجہ سے جوب میں کوئی پریشانی آتی ہے کیا تو اس کا جواب ہے آپ کو اس کی زیادہ کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں بس کمپنی میں اپلائی کرتے وقت آپ کا کوئی بیکلوگ پینڈنگ میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بڑی بڑی ایم این سی کمپنی کو بس ایکٹیو بیکلوگ نہیں چاہیے ایئر ڈاؤن کے بارے میں جادہ تر پوچھا نہیں جاتا آپ کو اور کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے